الیکشن کمیشن میں پیچھے انٹرہ پارٹی انتخابات کے خلاف درخواست اکبر ایز بابر کی مراد پوری نہ ہو سکی ممبر الیکشن کمیشن خیبہ پختنان خواہ نے صاف کہہ دیا کہ دوبارہ الیکشن بھول جائیں ریمارکز دیئے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو پندرہ واضح ہے اکبر ایز بابر اور دیگر درخواست غزاروں کے وکلانے دلائل مکمل کر لیے انٹرہ پارٹی الیکشن کا لدم کراہ دینے کی اس صدا کی الیکشن کمیشن نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی عثمان جاویت ملکی رپورٹ پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی انتخابات کے خلاف درخواست نے قابل سماعت قرار الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بارہ دسمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے چودہ درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے انتخابات تھے کہ بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمین بنا دیا گیا شیڈول اور ووٹر لسٹ کا کوئی اتا پتا نہ چلا کاغذاتیں نامزدگی آئے نہ سکروٹنی ہوئی نہ ہی فینل لسٹ لگی اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ آپ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک مکمل فراڈ تھے یہ تحریک انصاف کے ورکروں سے دھوکا ہوا ہے ان سے یہ ان کا بنیادی آئینی قانونی حق چھینا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے درخواست گزار راجہ تاہر باسی اور راجہ حامد زمان کے وقلہ نے انٹرا پارٹی انتخابات کو ڈمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یاسمین راشد جیل میں علی امین گنڈاپور اشتہاری ہیں ان کی نامزدگی کیسے ہوئی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ان کے کاغذات آئے ہوئے ہیں کمیشن ان کو دیکھ لے گا وقلہ نے الیکشن کمیشن سے اپنی مانیٹرنگ میں دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی استدا کی تو ممبر خیبر پکتنخواہ اکرام اولا نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں قانون یہ نہیں کہتا کہ ہم بار بار انٹرا پارٹی انتخابات کا حکم دے میڈیا سے گفتگو میں بھی درخواست گزاروں نے پارٹی انتخابات پر سوالات اٹھائے پورے پاکستان میں پوری کور کمیٹی کے الیکشنز ہونے تھے نہ صرف کے کے پی کے میں جو کہ الیکشن نہیں ہوئے صرف سیلیکشن ہوئی ہے جب سیکرٹ بیلٹ سے کیترو ہوئے ہی نہیں الیکشنز تو پھر اس کو نل انوائٹ کرا دیا جائے اور شفاف الیکشنز کروائے جائے الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کارکنان نے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اتجاج بھی کیا مظاہرین نے دھاندلی زیادہ انتخابات نامنظور کے نعرے لگائے اور دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کا مطالبہ کیا جالی پارٹی الیکشن نامنظور